کہتے ہیں کہ وہ کوئی آبدہ بن کر انسانی جات پر ٹوٹی اور سب کو حیران پریشان کر دیا وہ بھی پتی بن کر آئے تو اس بار بزرگوں نے بینا کہہے ماسک چڑھا لی بچے بینا کہہے کھیلنے جانے سے منع کر دیا باہر دور کہیں ایک کاؤں میں لارڈ سپیکر پر بج رہا ہے ہوئی ہیں وہی جو رام رچی راکھا اور ماں چھپا لے رہی ہیں جھٹ سے اپنے بچوں کو آ چلتے لے دادیاں موائیں پاپا گھٹتی ہے پھر کہیں سے آتی ہے سکون کے ایک خبر کہ کلو کے پاپا بیماری سے لڑ کر لوٹے ہیں یہ کوئی بروادی نہیں ہے یہ گنیت کی آخری پرکچھا جیسی ہے جو آج نہ کل کم وقت ختم تو ہوگی اور چونچ لڑاتے ہوئے دوپنچی کسی ریس طرح میں کیا اٹھیں گے دوریاں پیار کرنے کے کئی واجی وجہ بھی دیتا ہے ٹکرائیں گے پیار کے چمچ پر کنکھیوں سے دیکھیں گے انہیں جنہیں دیکھے دن نہیں گجرتے تھے اب کی ہفتے گجر گئے تھے میلے لگیں گے اور کھائی جائے گی تھڑی برف دو روپے کے پتنیاں گیہوں کے کھیت میں لائیں گی اپنے بھی حصے کا کھانا اور ساتھ کھائے گی بیٹھ کر میر پر اور کہیں گی پتی سے اب کی دلی مت چلے جانا چھوڑ کر پیروں کا شکریہ کہیں گے تو ان سے شکایت بھی رہے گی آپ نے کیوں نہیں بچائے میرے کچھ اپنے لوگوں کو اور روپ آئیں گے بگل میں کچھ ننھے پوتھے اور ان سے کہیں گے کہ آنے والی پیڑھیوں کی حفاظت کرنا اسپطالوں کی ان نرسوں کے نرمانسوں کو پوچھیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ ان کے سلیبس میں کبھی ان لہروں کی پڑھائی نہ کرنی پڑے یہ سب سماغ کھولے گا وہ مدھور سنگیت کانوں کے پرت پر رینگتے ہوئے معلوم ہوگی جب ایک لڑکا جو اپنی پریمکا کو فون کرنے تک میں کام جاتا تھا وہ جانے کتنے نمبر پر فون لگایا تھا بیڈ وینٹی لیٹر اور سلینڈر کے لیے ایک لڑکی جو پریشان ہوتی تھی کسی انجان تک اس کا نمبر پہنچ جانے سے وہ لڑکیاں اس بار لیڈ ملتے ہی لگا دے رہی تھی ساری طاقتیں اور بھول گئی تھی کئی دنوں تک سیلفی کھیجنا یہ سب گجر جائے گا اور ہم کہہ رہے ہوں گے اپنے بچوں سے کہ کیسے گھریلو نسخوں کے دم پر دوسروں کے بھیجے گئے کوٹیسن سے خود کو اتنا مجبوط کر لیا تھا کہ سانس بھڑتے ہوئے لگتا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے تب تک یہ جنگ ہے گھروں میں رہنے کا ہمت نہیں ہارنے کا پرانی فلموں کو نیا کرنے کا من سے نربیق ہونے کا تاکہ جب سب اچھا ہو جائے تو دور کہیں بھی دیشوں میں پڑھایا جائے گا کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو سنبھال لیتا ہے خود کو ہر بار اپنے ایک دوسرے کو سہارا دیکھ اور تک تک گھر میں رہیں سرک تیتر